یہ بتائیے گا ابھی ٹویٹر کی طرف سے جو ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے گلگت بلتیستان کو لے کے وہاں پہ پاکستان کے بڑے میڈیا چینل کی طرف سے نیوز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتیستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشل کاؤنٹ ہے وہ بلوگ کر دیا گیا ہے اور وہاں کے جو لوکل ہیں گلگت بلتیستان کے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو لوکیشن ہے ٹویٹر پہ وہ شو رہی ہے انڈیا سائٹ کی یا جمو اینڈ ک بشمیر سائٹ کی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو پر دیکھیں یہ جو آپ بات کرے ہیں ایلون مسک کی یا پھر ٹویٹر کو لے کر کے جو سٹیٹمنٹ جو بڑا جو سامنے آیا ہے مجھے بکتا ہے یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ پاکستان کی نیوز چینلز میں چل رہا ہے اور انڈیا کی نیوز چینلز میں بھی چل رہا ہے but the thing is that terrorist اور militancy کو کہیں نہ کہیں بڑاوا دیا جاتا تھا گلکستان کی بلوچستان کی بات کریں گے تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت کا جو صورتحال ہے وہ ہندو مسلم نہیں دیکھنے کو ملا مجھے وہ اس وقت سکھیزم کو وہاں سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں کتنے بڑے اس وقت militant کو پکڑا جو کہ سردار تھے جنہوں نے جو ہے کس طریقے سے کنٹروورسی کری رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لوکیشن ہٹا کر اثر نہیں پڑی میں ضرور اس چیز کو دیکھوں گی اور میں سمجھوں گی اس چیز کو کہ یہ کیا تھا سیٹویشن لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑا بڑا بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے کسی نے بھی کوئی چھیڑ کھانی تو کی نہیں ہوگی یا پھر پرسنلی کسی کو کوئی دشمنی تو ہے نہیں ٹویٹر کو کہ کشمیر کا جو نام ہے وہ کشمیر سے ہٹا کر کے یا کشمیر کی لوکیشن ہٹا کر کے گجرات میں رکھ دیں گے یا پھر کسی اور چیز میں رکھ دیں گے ایسا تو بلکل ہمیں انڈیا میں نہیں ریکھنے کو ملا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بین کیا گیا یا پھر ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے کا ریزن جو ہے وہ ملٹنسی ہی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے اوفیشل ایک آنس کے تھو فارجمپل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری ویب سائٹس جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں یہ کہہ کے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جوڑو جب لوگ اس ویب سائٹ میں جڑتے ہیں تو پھر انہیں کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا ہے مطلب آئی ایم لیٹرلی آئیم ٹاکنگ اباوٹ ملٹنسی کی ملٹنسی کو کس طریقے سے بڑھاوا دیا جاتا ہے تو جو ٹویٹر نے کیا ہے وہ شاید سمجھ کے ہی کیا ہوگا کوئی بھی چیزیں جو ہے ایسی اُلٹی سیدھی تو کر نہیں سکتا اور مجھا لگتا ہے ٹویٹر تو ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے جو دنیا کے ہر کونے میں یوز ہوتا ہے اور جس کی ہر سٹیٹمنٹ کہیں نہ کہیں مائنے رکھتی ہے تو پھر اس کا یہی آنس شبدوں میں مطلب ہے کہ جو ہوا ہوگا وہ اچھے کے لیے ہوا گا اور بھلے کے لیے اچھا ہوا بھلے کے لیے ہوا ہوگا اور تو میرا اس میں کوئی زیادہ ارفانہ جی میں نے کشمیر کا وزٹ کیا وہاں پہ جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے وہاں پہ لوگوں کا ایک شکوہ یہ نظر آیا پاکستان گورنمنٹ سے پنجاب سے یہ شکوہ نظر آیا کہ ہماری بجلی پنجاب لے رہا ہے ہماری لکڑی پنجاب لے رہا ہے اور بھی بہت سے ایسے ریسورسیز ہیں جو کہ کشمیر سے پنجاب کی طرف جاتے دکھتے ہیں آپ بھی ایک جرنالیسٹ ہیں کشمیر میں آپ بڑا گراؤنڈ لیول پہ کام کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہاں کے ریسورسیز کشمیر میں لگ رہے ہیں یا وہ بھی دلی جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بات کروں گی کشمیر کی تو کشمیر تو ایک خود مطلب جو ہے نا پورا ریسورس سے بڑا پڑا ہے کشمیر میں ایک ریسورس نہیں ہے ہمارے پاس کشمیر میں ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں اور پہلا جو ریسورس ہے وہ ہے بجلی کا یعنی کہ جو وارٹر کے تھوڑ جو بجلی بڑتی ہے وہ آل آور انڈیا کشمیر سے بھیجی جاتی ہے ڈیلی، ہریانہ، پنجاب جو بھی ہماری نیبری سٹیٹس ہیں تو کشمیر سے جو بجلی ہے وہاں پر بھیجی جاتی ہے اور وہ کیا ہے وہ ترقی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر سے کوئی ریسورس آپ باہر بھیج رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا تو ہمارے لیے ہے اور سب سے مین چیز کی یہ ہے کہ کشمیر سے جو چیزیں باہر بھیجی جا رہی ہیں ان کا فائدہ کشمیر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہم لوگوں کو بجلی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیا ہم لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم بجلی کی جو بل ہے وہ کتنی آتی ہے یہ سب سے مین موٹر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو گرمیوں میں لائٹ کتنی ضروری ہوتی ہے تو آج ہمارے یہاں 24 into 7 لائٹ چلتی ہے مجھے لگتا ہے 24 گھنٹے میں ایک بار لائٹ جاتی ہوگی وہ بھی مطلب کہیں تو موسم خراب ہوتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہوگی جب بارس کو موسم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کافی چلی جاتی ہے تو بارس کو موسم میں لائٹ جاتی ہے لیکن جب ویدر کنڈیشن پرفیکٹ ہوتی ہے تو لائٹ چوبیس گھنٹے رہتی ہے تو وہ ہمارے لئے ایک بینیفٹ ہے سیکنڈلی آپ نے کہا کہ کشمیر کشمیر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو all over world یا all over انڈیا میں جو ہے فیمس ہے اور سب سے بڑا ریسورس اور بجلی کی بل کی اگر میں بات کروں گی تو ایک سپیسیفک آدمی کے لئے وہ بل آنا لازمی ہے کیونکہ آپ کو 24 into 7 جو ہے بجلی کا بل definitely per unit بل آ رہا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ per unit کشمیر میں کیا بل چال رہا ہے بجلی کا دیکھیں مجھے لگتا ہے per unit تو نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے میں پورے مہینے کا بجلی کا بل بھرتی ہوں تو میں سات سے 800 روپیہ پر منس جو ہے بجلی کا بل بھرتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے سپیسیفک ہے کہ میرے لئے اتنا آنا اور میرے لئے کیا یہ تو کوئی بھی آم لوگ جو ہیں وہ بھی ایفورڈ کر سکیں گے کہ جب آپ کو 24 into 7 بجلی مل رہی ہے تو یہ فائدے مند ہے اور ہم یہ کر بھی سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر آپ نے ایسا کچھ کہا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہ ہماری رسورسیز جو ان سے ہیں وہ پنجاب میں use ہو رہے ہیں ہمارے رسورسیز پاکستان کے دوسرے areas میں use ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں ان کے اوپر کچھ رائت نہیں کیا جا رہا کچھ ہمیں ہمارے رسورسیز کا فائدہ ہے سچ نہیں ملتا نظر آتا تو پھر آپ ان سے یہ بات بھی پوچھئے کہ جو یہ کشن گنگا ندی بہتی ہے تو یہ جب چناب بہتی ہے یہ ہندوستان سے ہی بہت کے جاتی ہے نا پاکستان میں تو پھر اگر ہم اس پانی پر روک لگا دیں گے تو آپ کے پاس باقی بچہ کچھ آرے سورس کہاں سے آئے گا تو آپ کو یہ بات ان سے صاف صاف پوچھنی چاہیے کہ اگر ہندوستان جو ہے اپنے پانی پر روک لگا دے گا تو آپ کے پاس الیکٹریسٹی کہاں سے آئے گی کشن گنگا جو کہ ہندوستان سے ہی بہت کے جاتی ہے اگر ہم اس کو بند کر دیں گے تو پھر آپ کے ان دور دلاز علاقوں میں بجلی تو آنا بند ہو جائے گا جس گاؤں میں میں رہتی ہوں وہاں سے کشن گنگا بہتی ہے وہ پاکستان جا کے ملتی ہے کیا ہم وہاں پہ اگر لازٹ پہ پانی کو بند کر دیں گے تو وہاں سے آگے جو علاقے ہیں مضافرہ باد تو وہاں پر بجلی جانی بند ہو جائے گی تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ لوگ ہمیں ریسورسز دے رہے ہو اگر آپ دے رہے ہو تو ہم لوگ بھی تو دے رہے ہیں ہمارا بھی تو آپ کے پاس جا رہا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم پورا ہی دے دیں جتنا ہمارے پاس ہے وہ تو possible نہیں ہو پائے گا اور ابھی جو آپ کا یہ کہنا ہے آم لوگوں کا دیکھیں میں نے آپ ویڈیوز دیکھی ہیں کشمی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کافی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بھڑک جاتے ہیں جب ان سے کسی سی ٹی کے وارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس سی ٹی کو گیس کرو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہندوستان کی سی ٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آسٹریلیا آمیریکا یہ وہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے لیکن جب وہ لوگ سنتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ہیدر آباد ہے یا ہندوستان کی ہی کوئی سی ٹی ہے تب انہیں شوق لگتا ہے تو ان کو شوق لگنا یہ آرام سی بات ہے تو کسی کارن جو ہے وہ لوگ باتچیت میں آ جائیں وہ لوگ اس وے کو لے کر کے سامنے آ جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر وہ لوگ ہمیں کچھ دے رہے ہیں بائی چانس حالکہ اوفیشل ابھی میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتی اگر وہ لوگ دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی جا رہے ہیں اور میں آپ نے میں نے آپ کو گناہ بھی دیا کہ کون کون سی ندی جو ہے وہ ہندوستان سے بہہ کے پاکستان جاتی ہے تو میں جو بات ہے وہ سپیسیفک ہی کر رہی ہوں باقی مجھے نہیں بتا لوگوں کا لدہک کے حوالے سے اگر بات کریں لدہک کا آپ کا ویزٹ رہا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کافی زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ لدہک میں انٹرنیٹ سرویز کی کیا فیسیلیٹیز ہیں لدہک میں اگر روڈ ٹریک کی بات کریں وہ کیسے ہیں لدہک میں اگر ہم شاپنگ مال یا اگر کوئی ہے تو تو وہ کس طریقے سے آپ کائنڈلی اگر ایکسپلین کریں پاکستان اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی شوہیب اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ نے روڈ دیکھا ہوگا کہ بڑا ہی مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی ہائیوے پہ گھسا ہے اور وہ ہائیوے سے ہی الگ الگ جو ہے سیٹیز پہ جا رہا ہے تو وہاں کی روڈ اتنی سموتھ ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جمہو کشمیر لدہک پہلے ایک سٹیٹ ہوا کرتا تھا آفٹر آرٹیکل ٹری سیونٹی جو ہے لدہک کو الگ کر دیا اور جمہو کشمیر کو الگ کر دیا تو کیا اس کے بعد ہمیں ایز ای ٹوریسٹ جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر یا ہمیں پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جو جیسے ہم جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جیسے میں کشمیری ہوں میں اگر لدہک جاؤں گی تو مجھے نارملی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا ہاں یہ تو کشمیری یہ تو اپنی ہی ہے یہ تو اپنی ہی ہے آپ نے کہا کہ روڑ کا کیا صورتحال اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو میں نے روڑ جو ہے کنٹینیوز لی دکھائی ہے کیونکہ میں روڑ ہی دکھانا چاہتی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پر باچپا نے ڈیولپمنٹ کی ہے نیٹوک کے حوالے سے بات کروں تو میرا تو نیٹوک چوبیس گھنٹے آتا تھا میں صبح ویڈیو بناتی تھی اور شام کو میں اپلوڈ کر دیتی تھی تو یہ یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ لڈاک میں کافی اچھے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی تھی ماشاءاللہ ابھی بھی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی اور آپ نے کہا کہ مالز وغیرہ تو مالز وغیرہ کا جو کنسپٹ ہے لڈاک میں کافی فیمس علاقے ہیں دراس میں ہے لے میں ہے آفٹر دیٹ پینگونگ لیک ہے وہاں پر جو ہے کافی شاپنگ سٹریٹس بنائی جاتی ہے مالز جو ہیں ابھی جو وہ کنسپٹ ہے وہ سٹیٹیز میں ہے لیکن جو جہاں سے ہم ٹریڈیشنل چیزیں لڈاک کی خرید تو آپ نے ایک چیز نوٹس کری ہوگی کہ جب بھی ہمیں کوئی ٹریڈیشنل چیز لینے کے لیے جانا ہوتا ہے چاہے کہیں پہ بھی تو وہ ہمیں ہمیشہ روڑ کے سائیڈ پہ ملتی ہیں یہ ایک ایسی جگہ پر ملتی ہیں جو پورا مارکٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی ہمیں شاپنگ مالز میں بھی نہیں ملتی تو میرا کوئی شاپنگ مالز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جو جو چیزیں مجھے وہاں پر مل رہی تھی وہ ایک دم روڑ پہ لگی ہوئی تھی تو وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ٹوریس جاتا ہے تو اس کو زیادہ گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے آپ اپنی من پسند چیز بھی لے لیتے ہو آپ کے پاس روڑز بھی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے تو یہ ایک سپیسیفک جو ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک تم صحیح تھا کہ لڈاکھ میں بھی ڈیولپمنٹ ہے کشمیر میں بھی ہے جمہو میں بھی ہے تو اگر انڈیا کی اس چیز کی میں بات کروں گی اگر میں ویسے تو میں کسی سرکار کو یہاں پر سپورٹ نہیں کرتی ہوں میں نے پہلے یہ بات کہی تھی میں کسی بھی سرکار کیلئے کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ایک جرنلسٹ کا کام رہتا ہے کہ وہ ریالیٹی دکھائے لیکن آفتر تھری سیونٹی جو باچپا انٹرنیشنلی کوئی بھی چیزیں سائیں نہیں کرتا تھا لیکن آج آفتر آرٹیکل 370 کشمیر میں اتنی ترقی آئی ہے کہ کشمیر جو ہے آج انٹرنیشنلی خود کو دیکھ رہا ہے اور سیکھ کر رہا ہے باقی اگر کشمیر کا کسی نے نقصان کیا ہے تو وہ صرف صرف پاکستان نے کیا ہے کیونکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بہت سی wars ایسی ہوئی ہے جس میں عام لوگ گھائل ہوئے ہیں آپ نے 1971 انڈو پاک وار کی تو سنائی ہوگا میں جب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب لڈاک گئی تو وہاں پر جو تھا وہ پوری وار میموریل بنا ہوا ہے کہ کون سی وار کہاں پر ہوئی تھی اور کون سی وار کہاں پر ہوئی تھی جب میں 1971 کی وار دیکھی جو کو انڈو پاک کے درمیان میں تھی تو اگر کشمیریوں کو کسی چیز سے نقصان ہوا ہے تو صرف وار سے ہوا ہے وہ پاکستان سے ہی ہوا ہے کیونکہ آپ کے وہاں سے کچھ militants آتے تھے کچھ لوگ آتے تھے جو خود کو آگے کر دیتے تھے اور پھر ہمارے بھائیوں کے کان بھر کے ان کا مائنڈ واش کرتے تھے برین واش کرتے تھے کہ آپ لوگ گولیاں اٹھاؤ آپ لوگ بندوقیں اٹھاؤ آپ لوگ پتھر اٹھاؤ روڑ پہ نکلو آپ لوگ سکول مات جاؤ آپ لوگ نعرہ بازی کرو تو یہ کنسپ پاکستان سے ہی آیا ہے ایسا نہیں کہ میں کشمیری ہوں تو میں پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں پتھر لینے لگ جاؤ گی نہیں تو اگر ہمارا کسی نے نقصان کیا ہے زیادہ تو وہ پاکستان نے کیا ہے اگر پاکستان اور ہمارے یعنی ہندوستان کے ریلیشن ٹھیک ہوتے تو شاید کشمیر کا جو کشمیر کو نقصان ہوا میں کیا کہوں اتنی نالج جو کہ یہ کہتے ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں صرف دو ہزار سینکوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے تو ہم ان کو یہ چیز یاد دلا دوں کہ نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں ستانوے ہزار پاکستان کے سینک تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کئے تھے نو ہزار سے زیادہ پاکستان مارے گئے تھے تو یہ جو کنسپٹ ہے جو ابھی مذہب چلی ہی تو آپ کہیں کہ آپ اس بات کو چھیڑ رہے ہیں میں اس لئے چھیڑ رہی ہوں کیونکہ کہیں پاکستان کے سرکار ابھی بھی یہ سوچ رہے کشمیر کو ہم کسی بھی طریقے سے لے آئیں گے تو تب جو بھٹنے ٹیک گئے تھے تو اب جو ہے اب کیا حالت ہوگی آپ کی جنرل بکشی میں آپ کو چیز بتا دو جب میں وہاں پر ایک دو فوٹوز دیکھے ایک دیکھے میں جنرل بکشی جو ہمارے ہندوستان پیدا ہوئی تھے اور دوست تھے آفٹر پارٹیشن جو جنرل میں چلے گئے 1971 کی وار میں دونوں ایک اٹھے ملے اور جنرل ریزوی نے کونٹریکٹ سائن کیا کہ ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہم ہار مانتے ہیں اور یہ بلکل پروف سے ہمارا نقصان بہت ہوا ہے ڈیولپمنٹ بھی چھوڑی مجھلے ایک جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے جب ایک جان چلی جاتی ہے تو اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دور تھا حریت کا تب کس طریقے سے ہمارے کشمیریوں کو ہاں جی ایک بات میرے مائنڈ میں آئی ہے آپ نے آرٹیکل سیونٹی کی بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت پروٹیسٹ بھی کیا گیا جب آرٹیکل سیونٹی ہٹایا گیا کیا وہ پروٹیسٹ واقعی کیے گئے یا پروٹیسٹ فیک تھے ایک یہ چیز اور سیکنڈ لی کیا ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں آرٹیکل سیونٹی کے ہٹنے سے ایشو ہے یہ ایک question ہے کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں وہاں پہ رہتی ہیں کیا کہنا چاہے گیا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ساف ساف کہوں کہ ایک state سے آپ کو ایک آرٹیکل ریموف کر رہے ہو تو کیا آپ ایسے ہی کر دوگے نہیں نا اس کے بارے میں بات چیز ہوگی میٹنگز بٹھائیں جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے پرانے لیڈران تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ آرٹیکل سیونٹی ریموف ہونے والا ہے سب کو اس چیز کی نالج تھی سب کو پتا تھا کہ آرٹیکل سیونٹی ریموف ہوگا تو جمعو کشمی کا جو صورتحال ہے وہ totally change ہو جائے گا پروٹیسٹ کیوں ہوئے اور کس نے کرائے یہ چیز میٹر کرتی ہے تو پروٹیسٹ کس نے کرائے انہی ہوریت کے لیڈرانوں نے جو اس وقت بند نہیں تھے جو اس وقت شاری آم گھوم رہے تھے انہوں نے لوگوں کو کیا کہ نہیں آپ لوگ تو پروٹیسٹ کرو یہ تو ہمارا حق ہے کیونکہ انہیں پتا تھا اگر آرٹیکل سیونٹی آئے گا ان کی روزی بند ہو جائے گی نا ان کی جو گھنڈ یہاں پر گھنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں گھنڈ رات سرکار جو چلا رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گی تو پروٹیسٹ کن لوگوں نے کیا پروٹیسٹ ہوئے یہ چیز پارٹی تھی اس کے بعد کانگریس میں ایک تب بڑا جھٹکا آیا جب گنام نبی آزاد صاحب نے وہ پارٹی چھوڑی انہوں نے اپنی پارٹی بڑھائی آزاد پارٹی وہ آرٹیکل سیونٹی کے بعد بنی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ تب یہ لیڈران کیوں چپ دے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر آرٹیکل سیونٹی ریموف ہوتا ہے تو وہ اچھا ہے وہ جمہ کشمیر کے لیے اچھا ہے اور وہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے پرابلم اگر کنی لوگوں کو تھی تو وہ ان لوگوں پر تھی جنہوں نے پاکستان سے وہ غلط کنسپٹ اپنے دماغ میں لیا اور وہ ہندوستان کے کشمیر میں آئے اور یہاں پر لوگوں کو انہوں نے پاگلوں کی طرح جو ہے بہلایا فسلایا کہ نہیں جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے آپ کو کوئی پروٹیس نہیں ہونا چاہیے تھا تب ان کے گھر کے آر پار لوگ لگے تھے پتھراؤ ہوا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا یاسین ملک آزادی کے نعرے لگا کر جس جو اپنے کشمیر میں اس نے کنسٹ بنایا کہ نہیں ہمیں آزادی چاہیے کیا اس کا نعرہ کام آیا آخر کار اس نے خود نیشنل ٹی وی پہ اپنی ساری گلتیاں قبول کی جب اس کو پوچھا گیا کہ نہیں اگر تمہیں لڑنا ہے کیس تو کیوں اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے بکیس ہی نو کہ وہ گلت تھا اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانے گئی ہیں بکیس بٹا کراتے نو کہ اس کی لگوں کی گھر برواد ہوئے ایک انٹرویو میں بٹا کراتے کو پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پیغام آتا پاکستان سے پاکستان پیغام آتا کہ اپنی ماں کو مار دو تو مار دیتے تو بٹا گھر بڑے ہی لائٹ لی بات کہ رہا ہے کہ ہاں میں تو مار دیتا کیونکہ جو مجھے آرڈر ملتا تھا وہ میں کرتا تھا آپ یہ انٹرویو ضرور انٹرنیٹ پہ دیکھئے گا یہ بات انہوں نے صاف صاف کہ اگر نہیں ہوں گی میرے پاس ہے میں ابھی بھی وہ رکھے ہیں کافی نالیج ملتی ہے ایسے انٹرویو دیکھنے سے تو آپ دیکھو کہ ایک انسان کتنا برین واش کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو مارنے پر تل جاتا تھا مطلب وہ یہ بات کہتا تھا ہاں میں اپنی ماں کو مار دوں گا اگر مجھے پاکستان سے آرڈر ملے تو تو اس میں گلتی کس کی ہے کشمیریوں کی ہے نہیں ان پاکستانیوں کی ہے جو پاکستانی خود نہیں آتے تھے یعنی کہ آپ نے کوئی دیکھا پاکستان سے آیا اور اس نے گولی کھائی نہیں آم کشمیری لڑتے تھے وہ پاکستانی ان کو حکم دیتے تھے کہ نہیں بھائی آپ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جاؤ آپ گولی حالکہ بچے کو گولی چلانی نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں گولی تھما دی جاتی تھی آپ حیدر دیکھئے گا حیدر ایک بہت فیمس مووی ہے اس کے پیچھے آپ کنسپ سمجھئے گا کہ کیا تھا وہ کنسپ کیا اس بچے کو پتا تھا کہ گولی کیسے چلاتے ہیں نہیں پھر بھی اس کو گولی تھوا دی گئی یہ کہتے ہوئے کہ نہیں تم چلا سکتے ہو اس طرح سے کشمیر میں ہوتا تھا جب پاکستانی ان کو پیچھے سے آگ نہیں لگاتے تھے تب تک یہ لوگ شان بیٹھتے تھے یعنی کہ جب وہ لوگ ان کو اپنا مطلب تھا کہ ہم لوگ کام کریں گے کشمیریوں کو بولیں گے وہ لڑیں گے مریں گے وہ سب کچھ کشمیریوں کا ہی نقصان ہوگا ہمارا تو کچھ جانے والا نہیں ہے جو آپ نے کوشن کیا تو یہ سارا کہنے کا یہ مطلب تھا جو آپ نے سوال کیا 370 تو میں بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میں کہنا کیا چاہتی تھی کہ پروٹیسٹ کون لوگ کرتے تھے ہم لوگ نے تو کبھی پروٹیسٹ کروایا ان لوگ کے ہاتھ میں پتھر دیئے روڑ پہ نکلوائے ان کے بچے مارے ان کے بیٹے مارے ان کی مائیں بھی مری سب کچھ مرا تو وہ نقصان کس کا ہوا وہ کشمیریوں کا ہوا پاکستان کا تو ہوا نہیں تو یہ ہے پاکستان کی ریائلیٹی میں آپ کو ساب ساب کہہ دیتی ہوں مارا جی کیا دیکھتی ہیں آپ کشمیر میں رہتی ہیں کشمیر میں پلی بڑی ہیں کشمیر کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں کیا ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں کشمیر ریلیشن بہتر ہو یا نہ ہو کشمیر کا ایشو ختم ہو سکتا ہے یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا آپ کیا سمجھ ہیں یا سی شوہیب میں ایک چیز کہہ دوں میں کشمیر میں رہی ہوں آپ نے صحیح کہا میں کشمیر میں پلی پڑی ہوں میں کشمیر میں کام کیا ہے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہم روڑ پہ نکلتے تھے تو مطلب جب ہم روڑ پہ لگا ہوا ہوتا تھا تو ہم سے ہمارے identity card مانگے جاتے تھے کہ آپ اگر پریس سے ہو تو آپ ہمیں پہلے دکھاؤ آپ کون سی organization سے ہو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ پریس والے نکلتے ہیں تو آرمی والے پولیس والے سیلیوڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ پریس والے ہیں تو ان کی ہمیں رسپیٹ کرنی چاہیے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کشمیر ہندوستان کے لیے اس کا حصہ ہے اس کا پارٹ ہے اور ہندوستان اس کو بچے کی طرح سموال کے رکھ رہے بہت ہی پیارے طریقے سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کھانا ہے پینا ہے کپڑے ہے روٹی ہے نوکری ہے ہمارے پاس development ہے ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے جو ہمیں پاکستان کبھی دے ہی نہیں سکتا جو پاکستان کی thinking کے باہر ہے کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان کو نہیں سمحل پا رہا ہے پاکستان جو ہے اپنے اس کشمیر کو نہیں سمحل پا رہا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ صورتحال چینج ہوگا یا نہیں ہوگا تو کشمیر جس کو مسئلہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس مسئلے کو ختم کرو تو میں کہوں گی جب تک آپ لوگوں کے دماغ سے یہ کنسپٹ ختم نہیں ہو جاتا کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے تب تک کشمیر ایسے ہی رہے گا یہ جو گند ہے یہ پاکستانیوں کے دماغ میں ہے کشمیر مسئلہ ہے کشمیر مسئلہ ہے تو اس کشمیر کا نام لے کر جو وہ ٹی آر پی لے رہے ہیں اور جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم کچھ ہیں تو کشمیر اپنی جگہ پر سیف این سیکیور ہے پوفیکٹ ہے تو یہ مسئلہ تب ختم ہوگا ہمارے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں وہی اگر میں کشمیر کا فیوچر دیکھوں آنے والے دنوں میں تو جس طریقے سے یہاں پر دیو لپمن دیو لپمن